اسلام علیکم میں شاہد حسین ہوں اور آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے سیما حیدر اور غلام حیدر کے بچوں کے حوالے سے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ جھڑ رہے ہیں اس معاملے میں کہ سیما حیدر اس کی اپنی مردی جیسا وہ اپنی زندگی کی گزارنا چاہے کیونکہ وہاں اس کو مختلف تحقیقات جو ادارے ہیں انڈیا کے تحقیقات ادارے ان سے تحقیقات کا بھی سامنا ہے اور اے پی سنگھ سے بھی وہ مقابلہ شاہد کر رہی ہیں لیکن یہ کہ سیما حیدر کے بچوں کو واپس پاکستان بھیجا جائے اور بچوں کا مستقبل وہاں خطرناک ہے اس حوالے سے دنیا بھر سے پیغامات محصول ہوتے ہیں امان سے اس کے بعد سعودی عرب دبائی خاص طرح پر انڈیا اور پاکستان سے لوگ تو بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے سنجیدہ ہیں تو آج ہمیں انڈیا سے نیو دلی سے جوائن کیا ہے ہمارے کلیگ ہیں انہوں نے تو چونکہ وہ کیمرے پہ آنا مناسب نہیں ہے تو اس لئے ہم نے ان کو آڈیو پہ لیا ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ امان سے بھی ہوں گے انہیت حمدانی صاحب ان کو بھی ساتھ لیں گے ان کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جس طرح پریشان ہیں اور جس طرح خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے لوگ کے انتہائی دکھ بھرے اور انتہائی غمناک تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ بتائیے کیا آپ جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں اب کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی کیا چاہتے ہیں جی جی بہت بہت دنے والد بلانے کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا جو سیما نے کیا وہ بہت غلط کیا ہے اس کو یہ نہیں سوچا کہ ہیدر کے اوپر کیا بھیتری ہوگی وہ جس طرح سے پاکستان سے ہندوستان آئی وہ illegal طریقے سے آئے اس پر اس پر کوئی یہاں پر بھی گورنمنٹ کوئی بھی ایکسن نہیں مہی رہی اس کا کوئی تو ریجن ہوگا ہم ایڈیا والے بھی اس کا سپورٹ نہیں کرتے یہاں پر وہاں پر بھی آپ کے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ وہاں پر تو کچھ ایسا نہیں تھا آپ مجھے بتائیں تو اس میں ایسی کیا بات ہے میں آپ کو سن پا رہا ہوں یہ بات ہماری جاری لوگ پر بس یہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ گورنمنٹ سیما کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بلون جاتا ہے کوئی غبارہ حوام اڑتا ہو جاتا ہے اس کو آپ کے ادارے پکل لیتے ہیں یہاں سے اگر کوئی کھلونا بھی اڑتا ہو جاتا ہے ایون کے پتنگ بھی اگر جاتا ہے تو اس کو بھی پکڑ کے اس کی تحقیقات کرتے ہیں اس کی جانچ کرتے ہیں تو سیما سے کیوں اس کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کیا ایسی بات ہے جی سچ بات تو ہم بتا دیں کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے موڈی سرکار یہ موڈی سرکوار نہیں ہے آتنکوات کی سرکوار ہے صحیح بات بولے تو یہ جو سیما کو سب کچھ ایسی اس موڈی انہیں کروایا ہے جو بھی ہیں یہ موڈی جی لائے ہوئے ہیں سیما کو جب لاہور گئے تھے بیریانی کھانے وہاں بیریانی کھانے نہیں گئی ہے یہ سیما کو کونٹیکٹ دینے گئے تھے وہاں پر اصلی بات تو یہ ہے ہم سے ساہب بولواؤ نا تو ہماری سرکار کے بارے ہم بتاتے ہیں ایسی سرکار ہے تب ہی تو کوئی ریاکشن نہیں لیا جا رہا اس کو اس کو اتنی تھاٹ سے رکھا جا رہا ہے نہیں تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی انتہات آتا ہے تو اسے پہلے جیل میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس پر کاروائی کرتے ہیں نہ کی ایسے گھروں میں رکھا جاتا ہے اور دوسری بات ایک عام جو لوگ ہیں جی 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 آپ بولے آپ بولے آن جی بولی دوسری بات بولے آپ جو دوسری بات کر رہے تھے نہیں دوسری بات میں یہ بولوں گا کہ اس پر ایجنٹ سے ابھی تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں لے پائیں کیونکہ گورنمنٹ کے انڈر میں ایجنٹ سے آتی ہیں ہمارے جو سا گورنمنٹ کہے گی ویسا کرے گی ایجنٹ سے اسی لئے اس پر ابھی تک کوئی یہ نہیں ہویا تو یہ بڑا افسوس نہ کہ ایک ایک عام پبلک ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک پبلک کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر پبلک کو چیز کوئی غلط لگ رہی ہے تو پبلک ریاکشن دیتی اس میں نکلتی ہے پروٹیسٹ کرتی ہے تو ایدھر اس معاملے میں تو نظر نہیں آرہا یہاں تو لوگ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ کی لیول پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی لیول انڈیا کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ کی لیول نظر میں پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں تو اگر انڈیا کے حساب سے دشمن ملک سے وہاں آئی ہوئی ہے تو دشمن ملک کی عورت کو کل کو کیا انڈیا کے لیول نظر نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہم خود کہتے ہیں کل کو اس کے بچے بڑے ہوں گے وہ کچھ کریں گے تو اس کا جمعیدار کون ہے اس کا جمعیدار ہم سرکار سے سوال اٹھاتے لیکن کوئی جواب آئیں گے سرکار کے پاس سرکار کی میڈیا ہے جو اس کو چڑھا رکھایا اوپر سیما ایدر کو میڈیا تو گودھی میڈیا بن رہی ہے یہاں کی اب کیا بتایا جائے آپ کو ہاں ہماری سرکار تو اتنی گھٹیا ہو چکی ہے یہاں کی اسی لئے تو اس پر کوئی یہ نہیں ہو رہا دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرکار ہماری بیٹیوں کو تو جلا رہی ہیں دوسرے دیس کی بیٹیوں کو لاکر اس کو پوجی رہی ہیں ایسا کیوں ہم نہیں چاہتے ہیں ایسا کیوں کر رہی ہیں سرکار پہلے ہمارے دیس کو دیکھیں ہمارے دیس کی بیٹیوں کو دیکھیں اس کے بعد دوسرے دیس کا دیکھا جائے گا ماملہ پہلے اپنی بیٹیوں کو بچاؤ اس کے بعد دوسرے ہوگی دیکھنا آپ میرا سرکار سے یہی نیوے دین ہے کہ سیما کو واپس جلدی سے جلدی ڈیپورٹ کریں نہیں تو یہاں پر آپ سے جھگڑے ہو سکتے ہیں بھارت میں بھی کیونکہ ہندو مسلم کے نام پر سرکار تو بھڑکار یہ ہیں لوگوں کو سرکار نے تو کروا دیا یہ کام ہندو مسلم ہندو مسلم ارے دھرم جات پات پہلے تو نہیں تھی 2014 سے پہلے تو نہیں تھے جب ہمارے دیس آجاد ہوا تھا تب بھی یہ نہیں تھا اور اب بھی اسے جات پات شروع کر دیا انہوں نے جات پات کے نام پر لوگوں کو تو ایک دوسرے کو بڑکوا رہے ہیں اور خود دیس کو برباد کری یہ وہ الگ بات ہے ایسی سرکار بھی نہیں دیکھیں میں نے کبھی بھی تو یہ تو تو پھر جیسی آپ دیکھ رہے ہیں سیچویشن کیونکہ آپ تو ہم تو یہاں سے بیٹھ کے ریپورٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں دور سے بیٹھ کے جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے لوگ وہ دیکھتے ہیں تو اندر جو لوگ رہتے ہیں انڈیا کے اندر نہیں 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 ٹی وی پہ تو سب جھوٹ دکھایا جاتا ہے کیونکہ میڈیا دکھی ہوئی ہے ہماری پوری میڈیا دکھی ہوئی ہے جیسا موڈی جی کہتے ہیں ویسا میڈیا کرتی ہیں آپ اس کی چنتہ نہ کریں جیسا موڈی جی کہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں کہ سیما کی اوپر سے نیچے تک نظر رکھی جائے وہ کیا کر رہے کیا کھار رہے پی رہے اس کو سب کو یہ کیا جائے نوٹ اور اس کو جنتہ کو دکھایا جائے ایسا کیوں دیس میں دوسرے معاملے بھی ہوتے ہیں ان کو تو دکھاتی نہیں ہے میڈیا ہماری کسان اس پر کتنا ہی ہو رہا ہے سکھا پڑ رہا ہے ابھی اس پر کوئی جواب نہیں ہے موڈی کا موڈی سے کہو کچھیں میٹنگ کرنے کی تو وہ نہیں کرے گا ہمارا موڈی دیس کی گریب جنتہوں کی طرف نہیں دیکھے گا گریب اتنے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اس ٹائم پر اسے سوز نہیں رہی موڈی جی کو اچھا آپ کہنے کہ سیما کو لے کے آگے والے دنوں میں دنگے فساد ہو سکتے ہیں اگر اس کو نگری سمجھ جاتی ہے ہاں بہرکل ہوں گے یہ تو آپ سے آپ سے دنگے ہوں گے دیکھنا کیونکہ 60% جنتہ اس کے خلاف ہے 48% جنتہ وہ اندھ بھگ جو دیس کے اندو مسلم کے نام پر اس کے سپورٹ کر رہے ہیں وہ دنگا ہو کر رہے گا دیکھنا اگر اسے نگری کا طرح دی ہماری بارت سرکار ہے میں تو خود کہتا ہوں سیما کو میرے سامنے لاکر کھڑا چاہے مجھے فاسی دے دینا لیکن اس کو میں خود کروں گا تو کروں گا آپ لاکر کھڑا کہیں بھلے مجھے فاسی دے دینا یا تو اس کا فیصلہ کیا جائے اسے یان نہیں رہنا دیا جائے کیونکہ آنے والے آنے والے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جی 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 اچھا ہم آگے چلنے تھوڑا سا کیونکہ ہمدانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈس اپ کے ذریعے ہم ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں پھر مزید بھی اسیل سے بات کرتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر لیں کیونکہ وہ امان میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایسے ملک ہیں چاہے وہ میڈل اسٹ کے ملک ہیں یا یورپ میں انڈین اور پاکستانی ساتھ رہتے ہیں ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے بڑے جذبات ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں امدانی صاحب جان کیا ہے ویڈس اپ کال کے ذریعے تاکہ اب ان کا بھی پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ صورتحال ہے کیا چونکہ انڈین اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ساتھ رہتے ہیں انٹھے بیٹھتے ہیں ہمارے دیس بھی گلام رہا تھا تب بھی اتنی دشمن نہیں تھی جتنے ڈی جے پی کی سرکار نے کی اور میں صاحب کہتا ہوں بی جے سرکار کے نیتا تمہاری سیما ایدر کو لانے میں اور انٹر کرانے میں یہ ان کا حق ہے یہ میں بتا رہا ہوں ان کا کچھ نہ کچھ نکلے گا بی جے پیغام تب ہی تو اتنی آسانی سے انٹر ہو سکتی ہے سیما نہیں تو بتاؤ کہ کسی بھی جو چیڑیاں پر نہ ہی مار سکتی اس دیس میں آپ دوسرے دیس کی اس طریقے سے انٹر ہو سکتی ہیں بیلکل بیلکل کبوتر پاکستان سے نہیں جا سکتا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے چار بچوں میں ساتھ چلی گئی یہ ایک عورت وہ کیسے چلی گئی اچھا یہ حمدانی صاحب کو ہمیں جوائن کر چکے حمدانی صاحب سلام علیکم آپ کی آواز لوگ سن رہے ہیں سلام علیکم میری دوسرے آپ کو بھی اور آپ کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں سب بھی ویلکم ویلکم تو میں بہت زیادہ آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے یہاں پہ انڈیا پاکستان کی مخالفت کی بات نہیں ہے یہاں پہ چار انسانی بندوں کی چار انسانی چار انسانی جانوں کا مسئلہ اس کے لئے ہم کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں جتنے بھی غلام ادر کے ہمدرد ہیں انسانیت کے ہمدرد ہیں وہ اس کے بچوں کے حوالگی کے لئے بات کریں اور سیما کو اس کے فرقردار تک لن چاہیں اچھا امان میں چونکہ اس وقت آپ ہیں پاکستان صاحب کا تعلق ہے تو وہاں لوگ کی کیا جذبات ہوتے ہیں آپس میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ ایک دوسرے سے بات ہوتی اس کیس کو لے کے دیکھیں تا ہوں وہ ایک میرے دو بولارام سپرشفت میں گئے ہوئے ہیں وہ کہ آلہ کہ وہ جی پی پارٹی سے الگ رکھتے ہیں موڈی جی کو یوکی جی کو بہت سوٹ کرتے ہیں لیکن وہ سیما کہہدر کے کردار کو بہت منفی انداز سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام کو مخالفت میں زیادہ یوپی کی لوگ مصد رہتے ہیں آپ کو پتا کہ ہندو میں بھی ریت ہے اور مسلمانوں میں بھی بیٹی کی اگر شادی ہو گئی تو اس کی چھتا ہی گھر سے باہر نکلے گی وہ ایسے گھر چھوڑ نہیں جا سکتی تو جس میں لوگوں کے بڑے جذبات مجروع ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں جی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میرے انڈیا کے دوست بھی سن رہے ہوں گے میرا ایک دوست ہے بھولا رہا اس نے مجھے ایک بڑی پتہ کی بات بتائی ہے کیونکہ انڈیا میڈیا پر ہمیں کبھی کوئی لیتا نہیں ہمارا موقع فکوس نے کہا کہ انڈیا میں جو بھی عورت ہندو بنتی ہے اس کو پہلے داکومنٹڈ طور پہ مندر کی طرف سے پہلے وہ افی دیور عدالت سے لے تی ہے پھر جا کے وہ مندر میں جاتی ہے مندر کا جو پجاری ہوتا ہے تو وہ جب اس کی شادی آتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ یہ لڑکی جو بول رہی ہے اس نے نہ تو داکومنٹڈ طریقے سے مندر میں شادی کی ہے اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی اگر کوئی ہی نہیں ہے یہ جوٹ ہے مندر میں شادی ہوئی ہے مندر کا ریکارٹ یہ بتا رہا کہ صورت نے پہلے ہندو مذہر کبھول ہی نہیں کیا یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے صرف ہمارے جو ہندو بہن بھائی ان کو بہوکوب بنا دی ہمارے ہندو بھائی جو بات کرتے ہیں بلکل حمدانی صاحب چونکہ میں دیکھ کوٹ ریپورٹنگ کرتا ہوں یا عدالتوں میں سنہائی کوٹ اور کراچی میں تو یہاں پر بھی کئی ایسے کیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لڑکی نے اگر اپنی مرضی کی ہے ایسے 18 سال سال پر اس کی عمر ہوگی تو اس کا سچے پاکستان یہ میرا آئیڈی کا 18 سال سے نیچے عمر کی تو عورت کی عدالت میں شادی ہو نہیں سکتی اب اس کی جب 18 سال اس کی شادی کی عمر تھی تو اس شناحتی کارٹ کے طرح اس شناحتی کارٹ پر اس عورت کی عمر اورجنل لکھی تھی پاسپورٹ بنواتے وقت انڈیا میں جانے کلی اس نے اپنے پاسپورٹ اور اپنے شناحتی کارٹ کی چھاڑ کروائی اور اس کو پیسے دے کے فائی والوں سے یا کسی طرح بھی پیسے دے کے نادرہ والوں سے اس نے اپنے پاسپورٹ اپنے شناحتی کارٹ کی عمر میں کام کروائی ہوگی یہ میرے ایک پاکستانی دوست کراچی کے شپیر صاحب محمد شپیر اس میں بڑی کمپری میں کام کرتے ہیں وہ اس نے ہمارے انڈین دوستوں کو بتا رہے تھے مصرد کی بات تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ بغیر چھے چھاڑ کے اس کشناحتی کارٹ با نہیں سکتا اب دیکھیں اس یہ 2001 اس کی تاریخ پی جیٹ پر لکھی ہوئی ہے حالانکہ 2001 کے حساب سے ابھی یہ 20 سال کی ہے بھائی 20 سال کے حساب بلکل نہیں لگتے سار بلکل نہیں لگتے سار بلکل برمہ شاہدتی ہوئی ہے یہ اس نئے دوکہ دیا ہے اور اس دوکے کے پیچھے شبی بھائی کراچی کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوکے سار یا نادرہ کوئی بندہ اس کو ملا اس نے پیسے دیئے اور اس کے تمام ڈاکومنٹس میں چھے چھاڑ کر اس کو پسپورٹ جاری کر دی اس کا پہلا آئی ڈی کارٹ کے طرح یہ پوچھنے باری بات ہے جب اس کی شادی ہوئی غلام اہدر سے 2014 2015 اگر مطلب جیسے آپ اور ہم بات کریں کہ اس نے جالسازی کی اس نے انڈیا کے داروں کو گمراہ کر گئی ہے جھوٹے ڈاکومنٹس بنوان کے گئی ہے جو ہم یہ بات نہیں کریں غلام اہدر کہ آپ نے کئی بار انٹرویو سنے ہوگے جس میں خود اعتراف کر رہے کہ کوئی نہ کوئی گیم ضرور ہے اب اگر کوئی گیم کر کہ یہاں سے گئی ہے تو پھر نقصان کس کے لئے اس ملک کے لئے جس ملک میں وہ موجود ہے تو اس ملک کی قانون کو نقصان پہنچا سکتی وہاں کے عوام کو ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے کل کو اگر اس کے بچوں کو کچھ ہوتا ہے تو بدنا میں کس کی ہوگی انڈیا کی ہوگی جی بلکل 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 ہمارے انڈیا کی بدنا بلکل اور دوسری بات رہیں بلکل شاہ صاحب ابھی یہ روحیت بات کر رہے جی آپ بولیں جی 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 میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ بینا اس کے تو آ نہیں سکتی یہ پر بینا اس کا کوئی رویزن ہو گا یہ پر اس کے قارن یہ آئی ہے اس کو پورا کرنے کے بات یہ دیکھنا جائے گی کئی اور یا ٹھیک ہے کی نہیں یہ اس کی گارنٹی میں لہتا ہوں اور اس کے پیچھے یہ ہماری سرکار جو جنتہ کو بہلا فسرار رہی ہیں ابھی آنا ہر جنتہ کو دھوکہ دے رہی ہیں یہ ہی دیکھنا بعد میں پستائے گی مجھے تو لگتا ہے ہمارا دیس بھی دیس دے گا ہمارا یہ موڈی جی اور یہ یوگی جی دونوں مل کر یہ بس چوئیس گنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم یہ گوڈی میڈیا کچھ نہیں دکھائے گی کچھ نہیں دکھائے گی آرے بھائی دیس آداد ہونے سے بھی پہلا یہ بھی نہیں تھا آج اپی جی اپی کلام دیس آداد کروا کر گئے تھے ہمارا نہیں تو وہ بھی چاہتے مسلم کو مسائل بنا کر دے دیتے ہاں تم ہندو کہاں سے بچتے پھر جواب دو میں کیوں جواب نہیں دیتے اور ان سے کونفرینس کی بات کرو موڈی چیز ہے تو بس ان کے گلے سے ایک سب تک نہیں لکھتا دوسرے دیس کونفرینس کے نام پر بس چکچا پانی پی لیتے ہمارے موڈی جی اور کیا کرتے ہیں پورے دیسوں میں انہوں نے اپنی بیش کی کروا رکھیں کج نے ارے ایک وہ سنسط میں بیٹھتی ہے اس مرتی ایرانی وہ بڑی یہ کرتی تھی مہنگ پر جب چار سو ارپے سلینڈر تھا تب سڑکوں پر اتر گئی تھی آج انہوں نے 1100 کر دی جی سرکار نے کسانوں کو مار دی آہاں بیروز کر دی اس پر تو کسی بول دیا نہیں آر یہ آند بھاکت ہو رہے جو ہندو مسلم کے معاملے میں فس کر ایک دوسرے کو گلہ کٹ رہے کٹو اس سے بیش برباد ہو رہا ہے بھار اور چیز آپ بتائیں کہ جیسے جو ہم بات کریں اپ سنگ کی سنگ تو آپ کو بڑا بنا ہو ہے کہ سب سے زیادہ چیمپیان پورے میڈیا میں سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر اس کو highlight کیا رہا ہے تو اپ سنگ کی اگر میں چار سر پہلے کی پر لاغو نہیں ہوتا بھارت کا قانون لاغو ہوتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں یہ سب بی جی پی گلام ہیں اور سرکار کے گلام ہیں تو اس پر سرکار کوئی ایکسن نہیں سکتی کیسے لگی کیونکہ ان کا آدمی اگر کوئی دوسرا ہوتا تو تک ڈیل میں ڈال دیا ہوتا ایسے کرنے والے کوئی اپی سنگھ سے کہنا چاہتا ہوں اس جگہ تیری بہن ہوتی تو کیا کرتا اپی سنگھ میری بات کا جواب دے اس جگہ اگر شیما کے جگہ تیری بہن ہوتی تو بتا تو کیا کرتا اس کی جگہ پھر تیس لڑتا ایسے آپ کی آواز خراب ہوئی ہے آپ کی آواز میں کوئی پرپلم آگیا ہم کوشی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشی کرتے رہیں گے بہت سارے اور پی ہمارے دوست ہیں جو ہمارے سارے لائیو میں بھی ہوتے میں آپ ایک بات اور بتاؤ کہ میں جو میرے ہنڈیان دوست مجھے بتاتے ہیں کچھ اسے چیزیں میں نے ایسی بتانی آپ کے میڈیا پر جائے جو یہ خلاف بتا رہی ہے جو ایسا پروپیزنڈا کر رہی ہے انڈین میڈیا پر انڈین عوام بنانے کے لیے اور پاکستان کے خلاف کر رہی ہے یہ صرف وہاں رہنے کے لیے بہت ایسے اقائق ہیں جو وہاں کینٹیا مضلوم لوگ جو ظلم ہو رہا وہ رکھنا چاہیے تو ہمیں چونکہ یہاں پر پاکستان میں بھی ایسے کئی ہندو ہیں جو ہمارے شادی ہوتی ہوتے ہمیں دوسری کے ساتھ ہوتے اتنے اٹیچمنٹ کے ساتھ رہتے تو عوام جو کسی سے دشمن نہیں چاہتی یورپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں آج ان کی بارڈر کھلے ہوتے ملتے اور دنیا میں کہاں سے کہاں انہوں نے ترقی کر لی لیکن یہ کچھ لوگوں نے ارجاع کے رکھا ہوگا جس بلکو بلکو انشاءاللہ چلیں آواز اٹھاتے رہیں اپنا خیال لکھئے چلیں یہی وسیلہ بنا کہ ہم مل گئے ساتھ ہو گئے اور ہم بھلے کی بات کریں انشاءاللہ بہت شکریہ روحی صاحب آپ بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ جی خدا حافظ